تیرے والے پہ جو بھی موربا نہیں لگ رہا ہے شاعروں کی زمین پہ کوئی شاعری کرنے لگے تو کوئی بڑی بات نہیں اگر شکاریوں کے علاقے میں کسی کا نشانہ اچھا ہو تو کوئی بڑی بات نہیں اگر سناروں میں کوئی سونے کو ڈھنگ سے پہچاننے لگے کوئی بڑی بات نہیں بڑی بات تو تب ہے جب ہر طرف سے ظلم کی آندیاں چل لگی ہو اور کوئی حق کا پرچم لہرانے والا نہ ہو اس دور میں اگر کوئی بچہ پیدا ہو اور اس شان سے پیدا ہو کہ چار سال میں ناظرہ مکمل کر لے جو سمجھ رہے وہی بولیے گا مدرسے دیکھیں نا مدرسے ہم بھی گئے مدرسے میں دس سال تک خون ٹھنڈے چلتے ہیں تب جا کے علیف سیاتہ کی یاد ہوتا ہے کئی بار امی چپل سے مارتی ہے کئی بار اس تا ٹنڈوں سے مارتا ہے تب جا کے دس سال کی عمر میں ہمیں یسرن القرآن درست ہوتا ہے بہت پٹائی اور سختی کے بعد کتنی مغنتوں کے بعد ہم گیارہ سال میں ناظرہ مکمل کرتے گئے چلو سلام کرتے گئے بریلی کے تاجدار کو جس نے چار سال کی عمر میں ناظرہ مکمل کیا گئے چہ سال کی عمر میں دیڑ گھنٹے تک عظمت رسول پہ تقریر کر کے دنیا کو دکھائی گئے آٹھ سال کے عمر میں ہدایت النغف کی شرالک کے دنیا کو دی گئے اور کونے چودہ سو سال میں دنیا کا سب سے بڑا مفتی بن کے مسرد افتا پہ براجبان ہو گیا ناظرہ تکبیر ناظرہ تکبیر بابا سے ناظرہ سالک فیضانِ آلہ حضرت کرامِ آلہ حضرت کراماتِ آلہ حضرت خاندانِ آلہ حضرت عاشقانِ آلہ حضرت خُلَمانِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت بھائی یہ ذات ہے سنکار آلہ حضرت کی جس عمر میں بچے پجامہ نہیں پہنتے اس عمر میں میرے امام نے دو گھنٹے تقریر کی تھی اور کس چیز پہ میلاد مصطفیٰ پہ حضور کی آمد پہ آلہ حضرت نے چھ سال کے عمر میں دو گھنٹے تقریر کی اور ایسے ایسے دلائل پیش کی ہے لوگ دانت و تلے انگلیاں دبا رہے تھے دانت و تلے اور خدا کی قسم آٹھ سال کی عمر میں ہدایت انہیت کی شرعہ لکھی ہے آٹھ سال جس میں بسم اللہ کا تلفظ بندہ مشکل سے ادا کر باتا ہے آلہ حضرت نے ہدایت انہیت کی شرعہ ترانسلیشن عربی ٹوار بھی کی آئے سمجھ گئے اب اربی ٹوار بھی ٹرانسلیٹ کی آلہ حضرت نے ترجمہ کی آلہ حضرت رہی دا ہے تمہیں افقا یہ شرعہ لکھی آلہ حضرت نے میری بات بہت غور سے سنیے گا ہم مجھے بتاؤ تو شاہی اگر کسی بچے کو بندہ کہتا ہے کہ ہمیں اس بچے کو انجینئر بنانا ہے تو بچے کی ٹوشن بچپن سے ویسی لگائی جاتی ہے تاکہ یہ آنے والے دور میں انجینئر بن سکے اگر باپ چاہتا ہے اسے ڈاکٹر بنانا ہے اسی حساب کی ٹوشن لگائی جاتی ہے اگر چاہتا کرکیٹر بنانا ہے کھیل کے میدان میں بچپن سے اتارا جاتا ہے جس مزاج کا بندے کو بنانا ہوتا ہے وہ میدان دیا جاتا ہے میرے مالک بتا تو سکی احمد رضا کو کس معاذ کا سپاہی بنایا جا رہا ہے چار سال میں ناظرہ مکمل چہ سال میں مقرر بنایا گیا آٹھ سال میں شرعہ لکھوا دی گئی چودہ سال میں خطیب بنا دیا گیا مشیعیت کہہ رہی تھی وہ سنو تو شکی کوئی بھی شخص آیا کوئی محدث بن کے آیا حدیث پہ کام کرتا رہا کوئی مفسر بن کے آیا تفسیر پہ کام کرتا رہا کوئی فقی بن کے آیا فقہ پہ کام کرتا رہا احمد رضا صرف محفو محدث رہی صرف مفسر نہ کی صرف مقرر نہ کی صرف عالم نہ کی بلکہ احمد رضا ہر محاذ کا سپاہی بن کے آئے گا اتنا نوازیں گے احمد رضا کو اگر بدبخت آئے گا تو مناظر بن کے احمد رضا آئے گا اگر سائنس کے دور ہوگا تو احمد رضا اپنے وقت کا سائنٹسٹ بنتا نظر آئے گا کہا نو احمد رضا کی ایک ذات میں ایک سو چپن علوم کا ہم خزانہ عطا کر کے دنیا میں بھید نارے تکبیر نارے رسالت فیضانِ آلہ حضرت ہاں ایک سو چپن اور سنیے گا اللہ آپ کو سلامت رکھے اس مائک سزادہ میریہ سے آواز جا رہی ہے اللہ آپ کا اللہ کرے بہت غور سے سنیے گا چودہ علوم آلہ حضرت نے اپنے اسحاتیزہ سے سیکھے تھے بڑی سے بڑی اونیورسٹی میں پڑھنے والے طلبہ موجود ہیں اسکول جانے والے بچے ہوں گے کتنے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں اسکولوں میں کتنے پڑھائے جاتے ہیں سبجیکٹ بہت زیادہ دس ہے کہ نہیں بولے آٹھ دس بس یہی ہے نا سبجیکٹ اور امام احمد رضا نے چودہ سبجیکٹ اسحاتیزہ سے پڑھے کہا حضور یہ باقی کس نے پڑھائے کہنے لگے چودہ استازوں سے پڑھے تھے باقی کے علوم ہمیں بغداد والے غسل برا سے ملے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا ہاں بھائی کہتے ہیں میں نے باقی علوم مجھے غسل پاک نے آتا کیے اور کتنا علم خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں آلہ حضرت نے بیداد کو پڑھاوا دیا میں کہتا ہوں آلہ حضرت نے بیداد کا جناسہ نکالا اور عقیدہ کیسا ہونا چاہیے یہ ہمیں آلہ حضرت نے سکھایا میں ان مجابروں کی بات نہیں کرتا جو آج کے دور میں لوگوں کو لوٹنے کا کام کروے میں اس نظریہ کی بات کرتا ہوں جس نظریہ کو نظریہ توحید کہا جاتا ہے وہاں بھی کہتے ہیں کہ لوگ یہ شرک کرتے ہیں ان کا توحید کا عقیدہ درست نہیں ہم کہتے ہیں دیکھ ہمارا عقیدہ توحید کیسا ہے آلہ حضرت کی باردہ میں ایک مولوی صاحب آئے انہیں علم نجوم کی مہارت کی وہ ستارے دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ موسم کیا کہہ رہا ہے آلہ حضرت نے کہا مولانا تمہارے علم کے مطابق بتاؤ بارش کب ہوگی یہ بتاؤ بارش کب ہوگی انہوں نے دیکھا دیکھنے کے بعد کہنے لگے جناب بارش ہونے میں بھی ایک مہینہ باقی ہے کتنا بارش اب یہ ایک مہینہ کے بعد ہوگی وآلہ حضرت کینے لگے یہ نہ کہیے ایک مہینے کے بعد ہوگی کہہ یہ کہیے میرے علم کے مطابق بارش ایک مہینے کے بعد ہوگی کہہ نہیں نہیں ستاروں کی روش تو یہی کہہ رہی ہے کہنے لگے ستارے کیا چیزیں میرا رب چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے سبحان اللہ بتانے لگا ان گمراہ کیا جاتا سنیوں کو کوئی بھی ٹوپی پہن کے نیچا کرتا ہونچا پجاما پہن کے بولنے لگتا عالی حضرت نے شرک پھیلایا ہے عالی حضرت کیا کہتے ہیں یہ نہ کہیے یہ کہیے اللہ چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے کہا وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن ستارے تو یہی کہہ رہے ہیں کہا نہیں ابھی غلط کہہ رہے لگے مولانا مان جاؤ اللہ چاہے تو ابھی ہو سکتی کہاں وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن ستارے یہی بتا رہے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اجڑ ٹائپ کے اکڑو قسم کے انہیں اپنے علم پہ بڑا گھمنڈ تھا نہیں نہیں ستارے یہی ہیں جب یہ یہاں پہنچے گا یہ یہاں آئے گا تب بارش ہو نہیں ہے تو کہنے لگے مولانا اللہ چاہے تو ستاروں کو کبھی بھی گھما دے کہنے لگے نہیں وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ ٹائم سے ہی گھومیں گے اب جب اتنی بات کہی اب آیا جلال کہنے لگے گھڑی بتا کتنی بجے گئے کہا بارہ حال حضرت نے سوئی پہ ہاتھ رکھا یوں گھما کے گھو اب کتنے ہو گئے اب پونے بارہ کہ یہ کیسے ہو گیا کہنے لگے حضور یہ آپ نے سوئی اپنی انگلی سے گھما ہی ہے تو کہنے لگے اب بھی مان جاؤ احمد رضا اگر سوئی گھما سکتا ہے تو رب جو چاہے وہ گھما سکتا ہے رب جو چاہے وہ گھما دے کہنے لگے مولانا بات ٹھیک ہے لیکن علم نجوم تو یہی کہتا ہے یہ ستارہ یہاں ہوگا میریخ یہاں ہوگا یہ یہاں ہوگا تب پاری شوکی احمد رضا کو آیا غصہ کہنے لگے نہیں مانتے قذرہ دروازہ کھول کے باغر دیکھو جیسی باغر نکلے خدا کی قسم وہ کہتے ہیں کالی گھٹا چھائی ہوئی تھی بیس میرٹ نے ہی گزرے تھے چمہ چم باری شوہنے لگی کہنے لگے احمد رضا یہ جو باری شوہ رکھی ہے آپ کی کرامت سے ہو رکھی ہے کہ نہیں میری کرامت سے نقی یہ رب کے کرم سے باری شوہ رکھی ہے لارے تکبیر لارے رسالات مسلکِ آلہ حضرات مسلکِ آلہ حضرات کہہ رہے ہیں یہ میری کرامت نہیں ہے بلکہ یہ رب کا آپ بولیں رب کا رب کا اب یہ سب نہیں بول رہے ہیں جسے اپنے رب پہ پورا یقین ہے وہ اسی یقین کے ساتھ بولے رب کے عبیدر والے رب کے کرم سے باری شوہ رہی ہے آج تو میہ اگر اتفاق سے کوئی زبان کے مطابق بات ہو جائے نہ تو کہتا اس جلسے میں بھی بیان کرنا اور وہاں بھی بیان کرنا جیسے ہم سے سو لوگ کہتے ہیں اللہ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ایک بیٹا دے دے ہم دعا کرتے ہیں اللہ غوث پاک کے صدقے میں بیٹا دے دے اب جب پچاس کہیں گے اللہ کسی ایک کو اپنے کرم سے بیٹا دے دے وہ فون کر کے کہتا اپنے دعا کی تھی اللہ نے بیٹا دے دیا میٹھا لانا چاہتا ہوں میں نے کہا یار میٹھا نال اللہ توفیق دے مسجد میں جا کے دو رکات سجدے کر لیں ماشاءاللہ یہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اتفاق ہو جاتا ہے تو اس اتفاق کو کرامت کہتے ہیں اللہ آلہ حضرت کو دیکھو بات چل رہی ہے تھا پھر باغر جا باہر نکلے بارش ہو رہی تھی مولانا کہنے لگے آتے ہیں کہ آپ کی کرامتیں بارش ہو گئی کہنے لگے کرامت نہیں یہ رب کا کرم ہے جو بارش ہو رہی ہے تو یہ ایسے اعتقاد کی حفاظت آلہ حضرت نے کیا ایسے ہمارے عقائد کی حفاظت کی سرکار آلہ حضرت نے مضبوط عقیدہ رکھی ہے یہی سبق دیا آج تو جو آئے کہ بھیق دے برنا دکان پلٹ دوں گا برنا ڈر کے مارے کے دلوے بابا یہ بھی لے جا یہ بھی لے جا تو بھائی کھا کے بھی جاتے ہیں لوٹ کے بھی لے کے جاتے ہیں آلہ حضرت سیدی سرکار آلہ حضرت آپ کی گلی میں ایک شخص آیا دو شخصیت کی طرف یہ واقعہ منصوب ہے ایک روایت میں یہ یہ بھی ہے کہ ایک بزرگ کے دھوکہ شاہ رہاں دھوکہ شاہ انہیں اس لیے کہتے تھے کہ اچانک غائب ہو جاتے تھے تھے وہ بھی ولی سمجھ رہے ہیں نا اچانک غائب ہو جاتے تھے تو ایک دن آلہ حضرت نا درسگاہ میں پڑھا رہے تھے بیٹھے اور آلہ حضرت نے یہ کہا کہ میرا محبوب وہ ہے جس کی حکومت زمین پہ بھی چلتی ہے آسمانوں پہ بھی چلتی ہے تو دھوکہ شاہ کو اپنی ولایت پہ بڑا ناز تھا انہوں نے آنکھے بند کی کہنا لگے احمد رضا میں نہیں مانتا کہا کیوں کہا میں نے دیکھ لیا زمین پہ تو ان کی چلتی ہے آسمان پہ تو کچھ نہیں دکھائی دیا آسمان پہ نہیں دکھائی دیا اس لیے میں کہتا ہوں آسمان پہ نہیں چل رہی ان کی تو آلہ حضرت فرمانے لگے نہیں بھائی زمین پہ بھی ان کی چلتی ہے آسمانوں پہ بھی ان کی چلتی ہے سمجھ رہے نا تو وہ جب زید کی انہوں نے نا تو غصہ آگیا آلہ حضرت نے کہا آنکھوں کے آگے سے چلا جا ورنہ خیریت نہیں ہے اب یہ گئے اور شام کے ٹیم دوڑتے چلے آئے کہنے لگے احمد رضا جو تُو نے کہا تھا سچ کہا تھا لوگوں نے کہا اب کیا ہوا کہنے لگے میں مان گیا حضور کی زمین پہ بھی چلتی ہے آسمانوں پہ بھی چلتی ہے کہ اب کیسے حضور یہ یہ یہی دھوکہ شاہ تھے دوپیر میں نہ کر رہے تھے اب کیوں کہنے لگے تو آلہ حضرت کے جملے حضرت فرمانے لگے بات یہ ہے کہ جب یہ دوپیر آئے تھے نا تو یہ ولایت کے اس مقام پہ نہیں تھے جس پہ احمد رضا ہے یہ وہاں تک نہیں دیکھ رہے تھے جہاں تک میں دیکھ رہا تھا جب یہ گئے میں نے کہا میری دعا سے اللہ نے اس کی ولایت کا میار اور بلند کیا پھر یہ وہاں تک دیکھنے لگا جہاں تک احمد رضا دیکھ رہا تھا قطبہ کے کہہ رہا ہے واقعی حضور وہ ہے جن کی حکومت زمینوں پہ بھی چلتی ہے آسمانوں پہ نہیں چلا کرتی یہ آلہ حضرت امام احمد رضا خالے خدا کے قسم آپ پڑھئے آلہ حضرت کو پوری زندگی امت کو عشق قدر سے دیا عشق قدر سے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس سیدوں کا اعترام اگر کسی نے سکھایا ہے تو امام احمد رضا نے سکھایا ہے ملکل ہم اب سیدوں کی ذمہ داری ہے آج آلہ حضرت کی ذات مظلوم ہے آج سیدوں کو کھڑا ہونا چاہیے آلہ حضرت کے ساتھ برا نہ مانئے گا میں عرض کر سکتا ہوں بڑے لوگوں سے میری عقاد کیا ہے کسی سید زادے کے بارے میں کچھ کہوں آج آلہ حضرت کی ذات مظلوم ہے سیدوں کو کھڑا ہونا چاہیے آلہ حضرت کی تحفظ میں اس لیے کہ سیدوں کا تحفظ امام احمد رضا نے کیا ہے امام احمد رضا نے کیا ہے خدا کی قسم دے کے آپ تاریخ پڑھیں دعوت میں جانا تھا نا آلہ حضرت کو سب جانتے پرانے شہر سے پالکی لاکے رکھی گئی جب پالکی چلنے لگی میرے امام کو خوشبو آئی کہتا ذرا نیچے رکھ دیجئے میں یہاں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہا نیچے رکھئے پالکی پالکی نیچے رکھی گئی باہر نکلے آنکھ میں آنسو تھے کہنے لگے ذرا یہ بتاؤ تم میں سید زادہ کون ہے آہا سبحان اللہ آج میاں جوتی اٹھا لے سید زادہ تم میرے جیسا نکمہ عدلی ایک سید زادے کے ہاتھ سے جوتی نہیں چھین تھا سید زادے کے کندے پہ سوار ہونے کو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں خدارہ امام احمد رضا کو پڑھئے ٹیڑھ سو سے زادہ غلوم پر مہارت رکھنے والی زاد اور سید زادے سے کہتے ہیں کون ہے جو تم میں سید زادہ ہے کہا کیوں کہا مجھے تم میں سے حضور کی خوشبو آ رہی ہے آہ سبحان اللہ خوشبو آ رہی ہے ایک بات بتائیے اتر کی چار شیشیاں ہیں چار شیشیاں میں علامہ سیوانی صاحب کو دوں اسو سونگ ہے یہ کہیں گے یہ گلاب کی خوشبو ہے دوسری شیشی یہ مشک ہے تیسری چمیلی ہے چوتھی یاسمن ہے الگ الگ خوشبو کیسے پہچانی ہے پہلے سون چکے ہیں ہا 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 اچھا ہے بہت اچھے پہلے بہت اچھے سون چکے گئے ہیں یعنی کہ یاسمن کو وہ جانے گا جسے یاسمن کی خوشبو پتا ہوگی چمیلی کو وہ پہچانے گا جس میں چمیلی سونگی ہوگی ہاں بھائی گلاب کو وہ پہچانے گا جس میں گلاب پہچانا ہوگا یہ جو خوشبو سیدوں میں سے حضور کیا رہی تھی احمد رضا بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا یہ مصطفیٰ کی خوشبو ہے کہا پہلے سون چکا ہوں کہا کب کہا جب مدینہ گیا تھا اور یہ کہا تھا کوئی کیوں پوچھے تری بات رضا تجھ سے کتے غزار پھرتے گئے کہا جانیاں کھلی میں حصور کے جلبوں میں گیا میں نے سون کی خدا کی کشم آقا کی وہ خوشبو تھی کہ ایسی خوشبو زمانے میں کئی نظر نہیں آئی نارے تکبیر نارے رسالت عشقِ آلہ حضرت مذہبِ اسلام مسلقِ آلہ حضرت سمجھ گئے عشق کسے کہتے ہیں یہ آلہ حضرت نے سکھایا آپ سنیں اگلی بات بیڑا لمبائی کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے بولنا بولنا دیں مجمع اتنا اچھا پھر مائک کیسا ہی بھی ہو چلے گا ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ اور زور سے کہہ دیں اللہ سلامت رکھے بس ایسے ہی رہنے دیجئے بھائی بہت غور سے میری بات سنیے گا کہا کون ہے تم میں سید زادہ جو سید تھا نا وہ آگے بڑا کہنے لگے حضور خادموں سے ذات نہیں پوچھی جاتی ہے ان سے کام لیا جاتا ہے اتنا سننا تھا بس پھر کیا تھا آنکسو برسنے لگے میرے ایمان کی آنکسو برسنے لگے کہنے لگے سید زادے یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی سنیں یار سنیں میری بات اللہ آپ کا بھلا کرے سب کو رب نے ایک جیسا نہیں بنایا کوئی غریب ہے تو کوئی پیسے والا ہے کسی کے شوق لاکھوں میں پورے ہوتے تو کسی کے بچوں کے لیے ایک وقت کی روٹی کا انتظام نہیں سنیں بہت غور سے میری بات اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کی نسلیں آباد ہو میرے بھائی میرے سنگڑے میں درد دل اب بیش کرنے لگاؤں سب برابر نہیں ہے کوئی امیر بھی ہے کوئی غریب بھی ہے آلہ حضرت کہتے ہیں کیا ہوا کہنے لگے حضور ہوں تو سید زادہ کہا پھر کیا ضرورت تھی پالکی اٹھانے کی کم بچے بھوکے تھے مزدوری کے لیے نکلا تھا کہیں کام نہیں ملانا تو یہ پالکی والے یہ چار لوگ تھے ان میں کہا ایک بندہ بیمار ہو گیا یہ کہیں چوتھے کی انہیں تلاش تھی انہوں نے کہا پالکی اٹھانی ہے اور شام کو مزدوری مل جائے گی کہا بچوں کی بھوک تھی جناب میں نے یہ نہ دیکھا کام کیا گیا بچوں کی دو روٹی کے سہارے چلا آیا میرے امام کی چیخ نکل گئی اپنا امامہ اتار کے قدموں پر رکھے رو کے کہتے ہیں سید زادہ معاف کر دیا جائے معاف کر دیا جائے حضور اتنے بڑے عالی میں معافی مانگ رہے کہا معاف کر دے قیامت میں اگر مصطفیٰ نے پوچھ لیا احمد رضا سواری کے لیے میرے بیٹے کے کندے ملے تھے تو احمد رضا کیا جواب دے گا وہ تمہیں خدا کا واسطہ اگر چار پیسے تمہارے پاس ہوں تو یہ متیں جو مانگنے آگا اسے دیا جائے گا جو جھولی پیلائے گا اسے بانگ دیا جائے گا یہ دیکھ پڑوسی کے گھر سے دعا اٹھا گے آج کھانے کی خوش بکیونکی آ رکھی ہے اگر گھر سے دعا نہ اٹھا کبھی پوچھ لے جا کر کے کہ یار خیر تو ہے آج جولا نہیں جلا گے بات کیا گے آج کھانے کی خوش بک نہیں آئی کیا ہوا گے اگر وہ گردن جھکا لے تو اپنے گھر کا کھانا اٹھا اس کے دسترخان پہ لے کے چلا جا تاوے کے ساتھ کہتا ہوں مرگ مسلم تو کھائے گا اتنا سکون نہیں ملے گا جتنا تیرے کھانے سے غریب کھائے گا تو اللہ تجھے سکون عطا فرمہ دے ماشاءاللہ 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 نعرے تقبیر نعرے سالک فیضانِ آلہ حضرت وان فرنس مفتی حماد رضا مراد آباد نعرے تقبیر توجہ ہے سارے لوگوں کی بھائی کبھی کبھی بس سنیں میری بات توجہ کریں ذہن نہیں ہٹنا چاہیے توجہ ہے نا سارے لوگوں کی اللہ سب کو سلامت رکھے اپنے رزق میں دوسروں کا حصہ رکھا کرو حصہ رکھا کرو یہ ضروری نہیں ہے جو رو رہا ہے وہی پریشان ہے ضروری نہیں ہے جس میں ہاتھ پھیلا رکھتا وہی ضرورت مند ہے کتنے حیاء والے ایسے بھی ہیں کہ بھوک سے مر گئے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا ایسے بھی کتنے ضرورت مند لوگے اللہ آپ کی نسلوں کو آباد کرے میں اگلی بات کہوں لوگ ڈاؤن گزرا گزرا کے نہیں ایسا دور امت میں آیا تھا پوری انسانیت سسک رہی تھی لیکن میں سلام کرتا ہوں حضور کے غلاموں کو جب دنیا اپنا کاؤنٹ بچانے میں لگی تھی حضور کے غلام روڈوں پہ دنیا کو کھلانے میں لگے ہوئے تھے مسلمانوں تم نے آقادہ کیا حضور کا ہونے کا ہوں ہاں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں میرا قلیجہ تھنڈا اس بات سے کہ بڑے بڑے پیسے والے کرونا کے ڈر سے گھروں میں بیٹھے تھے لیکن محمد کے غلام سر سے کفن باندھ کے غریبوں میں روٹیاں بات رہے تھے یہ جاؤ یہ دعائیں لگیں گی مدینے والے کی دنیا واقع سے مر جائے گی جنہوں نے بھوکوں کو کھلایا ہوگا قیامت تک ان کی نسلوں کا رزق مدینے سے آتا رہے گا ہاں مجھے فقر ہے حضور کی امت پہ کہ انہوں نے غلامی کا قطع کیا لیکن ایسی بھی ریپورٹیں سننے میں آئی تھی کہ کئی لوگ لوگ ڈاؤن میں گھر کے اندر مر گئے لوگوں نے کہا یہ کرونا سے مر آئے لیکن کرونا سے نہیں اسے بھوک نے مار دیا تھا بھوک نے مار آتا آپ کہیں گے کیسے میں نے کہا وہ کھاتے پیتے گھر سے تھا مگر تھا اتنا خوددار روز کماتا تھا روز بچوں کو کھلاتا تھا خوددار تھا یار کبھی وہ منڈی سے کسی کا روپیہ حرام کا نہیں لے کے آیا مگر جب کام بند ہوئے کتنے دن بھوک برداشت کرتا راشن ختم ہو گئے اس نے کسی کے آگے ہاتھ اس لیے نہیں پھیلایا کہ شرم ہاتھ پھیلانے نہیں دیتی تھی بچوں کا چہرہ بھوک سے نٹھان نہ دیکھ سکا موت کو گلے لگا لیا یار صرف چہرہ کی پریشانی نہ پڑھا کر کبھی مسکراہٹوں کے پیچھے کے بھی منظر دیکھ لیا کر ایسا بھی ہوتا کوئی تکھاوے کے لیے مسکرا رہا گیا اس کے مسکراہٹ کے پیچھے غم بھی تو ہو سکتے گا غم بھی تو ہو سکتے گا یہ بھی پڑھ لیا کرو میرے امام نے معافی مانگی اور اس کے بعد کیا کہا نہیں یہ کافی نہیں ہے اب ایسا کرو پالکی میں بیٹھو جتنے قدم تم مجھے لے کے چلے ہو احمد رضا اتنے قدم تمہیں لے کے چلے ہو سبحان اللہ نہیں چھوڑیں جس کے چار مرید ہوتے جس کے چار مرید ہوتے وہ جھکنا نہیں چاہتا ناک کٹ جائے گا لیکن احمد رضا کی وہ ذات ہے جس پہ دنیا قربان ہونے تیار تھی لوگ جس کی راغوں میں بچنے تیار تھے لیکن پال کی کندہ دے کے نہ دنیا کو بتا دیا تھا احمد رضا سارے علوم کا مالک اپنی جگہ غیر محمد کا غلام پہلے بنا رہے سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم یہ عشق امام نے ہمیں دیا اور پھر کیسے کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے بول بالے میری سرکاروں کے یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں ایسے اصلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں ہمیں فقر ہے امبر علی والے میں شک کسی کے مجدد نے دال میں پلہ ڈال لیا تو وہ انہیں شرم آنی چاہیے ہمارا مجدد تو وہ ہے جس نے سر اٹھانے کا کام کیا ہے سر اٹھانے کا کام مدینہ شریف گئے مدینہ شریف سرکار اعلی حضرت کے مرید اور خلیفہ ہیں لالی بند جارو مصطفیٰ مدنی ان کے گھر پہ قیام تھا حضرت کا سنیں ان کے گھر پہ قیام تھا وہ کہتے ہیں اعلی حضرت پوری رات روتے رہتے تھے پوری رات روتے رہتے تھے ایک دن انہوں نے کہا حضور پوری رات کیوں روتے جب سے مدینہ آئے گئے ابھی آنکھیں سوک ہی نہیں ہیں خدا کی قسم عشق ہو تو ایسا آج لوگ جاتے ہیں پیر صاحب بھی جا رہے ہیں کر الحمدللہ حیرم میں پہنچ گئے ہیں ذرا دعا فرمائیے کہ مصیبت آ رہی ہے مر گیا تو ہوائی جات سے نہیں گرا صحیح کر رہا تو ویڈیو بنا کر رہا دعا کیجئے گا کیوں اقلے قدم پہ مرنے والا ہے ڈراما کر رہے ہیں ڈراما آشقوں اگر خدا مدینے لے جائے نہ ان کے شہر کا عدب کرنا ہے نوجوانوں اگر قسمت حضور کے شہر لے جائے موبائل پھینک دینا صرف اس کیمرے پہ نظر رکھنا جو کیمرہ تمہارے کندے پہ لگا ہے اس سے ویڈیو بنا رہے ہو یہ تو حیک بھی ہو سکتا ہے یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے اس میں وائرس بھی آ سکتا ہے تو کیا سوچ کے مدینے گیا گئے گمبت خدرہ پہیوں کیا ڈراما بنا رکھا ہے یہاں پیر مغا وہاں تماش مغا ہے بیج نہیں یہ دیکھو یہ حضور دعا مانگ رہے ہیں یہ دیکھو یہ آقا غلاب پکڑے پڑے ہیں ارے مریدوں کو دکھانے گیا کہ خدا کو دکھانے گیا ہے اللہ توفیق دے حضور کے دیار میں جانا موبائل نہ نکالنا ہو سکے تو وہاں سانسے بھی آہستہ لینا ہے سانسے بھی عدم سے لینا ہے اس لیے کہ یہ وہ جالی ہے دیکھ تو صحیح تو کھڑا کہاں ہے اپنے قدم دیکھ اور ان کا حرم دیکھ ان کی زمین دیکھ اپنا وجود دیکھ تو کیا کہ کہاں کھڑا گئے عالی حضرت نے کہا تھا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہو جانے والے ہاں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہو جانے والے کبھی دل لے کے جانا موبائل نہیں دل لے کے جانا لوگ کہتے گیا مدینہ شریف لیکن کیا کروں جیسا گیا ویسے ہی آ گیا پوچھتے دیکھا وہ حضور کی جانی ہاں دیکھی تو تھی گمبت خدرہ ہاں وہ ابھی دیکھتا تھا یہ ہے ان کا کام جو موبائل چلاتے لیکن ایک وہ جو سب کچھ چھوڑ کے مدینہ جاتے جب سے لوٹ کے آئے ہیں کبھی بیٹھنا ان کے آگے اور چھیڑنا کبھی گمبت خزرہ کا چرچہ ان کی آنکھیں بھیگ آتی ہیں کبھی چھیڑنا ان کی جالیوں کی باتیں وہ یہاں بیٹھے بیٹھے کھو جاتے ہیں گویا کہتے ہیں لوٹاغ مدینے سے عبید اپنا بدن ہی جو روح تھی وہ اب بھی مواجہ پہ کھڑی ہے جو دل سے جاتے ہیں حضور کے روزے پہ اللہ کرے تو جانا اور موبائل بند کر کے جانا دل کا موبائل چلا کر جانا تمہیں ایک بات بتا دوں جب ہم یہاں سے پکارتے ہیں نا تو حضور اگر چاہے تو خود سنتے ورنہ فرشتے کی ڈوٹی ہماری بات حضور تک لے کے جاتے ہیں سمجھ گئے اتنی بات فرشتے لے کے جاتے ہیں حضور جی کپٹنا کی ایک گلی تھی کلکتہ کی ایک گلی تھی کچھ دیوانے تھے کچھ کھڑے تھے کچھ بیٹھے تھے تیرے مدینے کی باتیں سن کے رو رہے تھے حضور کہتے ہیں اچھا کہ جاؤ کاش وہ اتنا کہہ دیں ان کے مقدر میں میرے حرم کا سفر لکھ دیا جائے کاش وہ اتنا کہہ دیں ان کے مقدر میں میرے حرم کا سفر لکھ دیا جائے یار ہم زندگی پر کہتے ہیں ہم ان کے ہیں کیا ہوتا ہے وہ ایک بار کہہ دے نا یہ میرے ہیں کیا کہتا بیدم نے انہوں نے کہتا کیا بات ہو محشر میں میں سجدے کیے جاؤں تم ہز کے کہے جاؤ دیوانا کے دیوانا ہاں اتنا تو کرم کرنا ہے نرگی سے مستانا جب جان لگو پر ہو تم سامنے آ جانا تو فرشتے لے کے جاتے لیکن بندہ جب خود مدینے جاتا ہے فرشتے کہتے ہیں حضور وہ دیکھو وہ روتا ہوا رہا ہے ایک الگ رنگ ہو تھا مدینے شریف کا جہاں سے حضور کے مدینہ کے مکانات دکھائی دیتے ہیں وہی سے شوق بڑھنا شروع ہو جاتا ہے پھر جہاں سے ان کے مسجد کے منارے دکھائی دیتے ہیں دل اچھل اچھل کے دیکھتا ہے پھر تلاش کرتا ہے گمبت خزرہ کہاں ہے جب وہ سنہرا کلش وہ گمبت خزرہ کی ہریالی وہ مسجد نفی کی مارا جب دکھائی دیتی ہے تو دل کہتا ہے سینے سے نگلنے دے اب ان کے چھالیوں سے نہیں پڑ جانے دے یہ دل کا منظر ہوتا ہے اور پھر جب چھالی قریب آتی ہے فرشتے کہتے ہیں حضور وہ دیکھو وہ تڑپتا روتا رہا کے وہ دیکھو اس کے آنکھوں کے آنسو تھمتے نقیق ہیں محبوب کہتے ہیں فرشتے چھپ ہو جا سائیڈ سے ہٹ جا آج یہ بولے گا میں سنوں گا یہ مانگے گا میں دوں گا آج کوئی دیوار مقی ہوگی یہ کہتا جائے گا میں سنتا جاؤں گا یہ نیتا جائے گا میں دیتا جاؤں گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پیرے مغا نہ بننا بن کے جانا غلام بن کے جانا وہ تھا بال کٹنے والا بننا سمجھ رہے نا بال کٹنے والا موسیقی